پاکستان اس وقت خوفناک سیاسی سماجی اور معاشی تنازوں کا شکار ہے ہم اگر ان تنازوں سے نکلنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں حقائق جاننا ہوں گے اور ان حقائق کو سامنے رکھ کر ملک کی سمت درست کرنی ہوگی میں دل سے سمجھتا ہوں ہم اگر آج اپنی غلطیاں نہیں مانتے اور ملک کو دوبارہ ٹریک پر نہیں لاتے تو پھر دنیا کی یہ پہلی اسلامی جمہوری ریاست ختم ہو جائے گی اور ہم سب جی ہاں ہم سب باقی زنگی مہاجر کیمپوں میں گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے میں اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ملکی تاریخ کے تازہ سیاسی واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں نے یہ تمام واقعات ملک کے اہم ترین کرداروں سے حاصل کیے اور ان کی باقاعدہ تصدیق بھی کی لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کردار کسی واقعے کی مزید وضاحت یا توسیق کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں میری آخر میں درخواست ہوگی ملک کے تمام اہم کردار تاریخ کو دیکھیں اپنی غلطیوں کا اطراف کریں اور ملک کو چلانے اور بچانے کے لیے اگٹھے بیٹھ کر چند بڑے اور بنیادی فیصلے کر لیں یہ ملک بچ بھی جائے گا اور چلنا بھی شروع کر دے گا ورنہ ہم دوسری صورت میں تاریخ کے قبرستان سے زیادہ دور نہیں ہیں یہ کہانی دو ہزار چھے سے شروع ہوتی ہے جنرل پرویز مشرف آرمی چیف بھی تھے اور اٹھاون ٹو بھی کے ساتھ صدر بھی یہ کسی بھی وقت کسی بھی حکومت کو فارق کر سکتے تھے افانستان میں دہشتگردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے امریکہ ان کا سب سے بڑا سیاسی اور عسکری دفاع تھا ملکی تاریخ میں مجموعی طور پر اتنے سربرانے مملکت پاکستان نہیں آئے جتنے جنرل پرویز مشرف کے دور میں اسلام آباد آئے لیکن دو ہزار چھے کے آخر تک امریکہ کو جنرل مشرف کی ضرورت نہیں رہی تھی اسے اب اپنی پالیسیوں کے لیے ایک جمہوری چہرہ چاہیے تھا اور اس وقت وہ چہرہ صرف اور صرف بینزیر بھٹو تھی چنانچہ امریکی سفارتکاروں نے دبائی میں بینزیر بھٹو سے ملاقاتیں شروع کر دی بینزیر کے ساتھ ان ملاقاتوں میں صرف واجد سمسل حسن ہوتے تھے امریکی زما کو ای میلز اور فون بھی صرف یہی کرتے تھے پارٹی کے باقی تمام لوگ اس دارے سے باہر تھے یہ ملاقاتیں میچور ہوئیں اور امریکہ نے ستائش جولائی دو ہزار ساتھ کو ابو زابی میں بینزیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیا اس ملاقات سے این آر او نکلا نیب نے بھٹو فیملی کے کرپشن کے تمام مقدمے واپس لے لیے اور یوں محترمہ کی واپسی کا اعلان ہو گیا میاں نواز شریف نے اپنے بڑے صاحبزادے حسین نواز کے ساتھ شاہ عبداللہ سے ملاقات کی ان سے اپنی واپسی کی درخواست کی شاہ عبداللہ نے صدر جنرل مشرف کو ریاض بلایا اور ان سے صاف الفاظ میں کہا اگر بینزیر بھٹو پاکستان جائیں گی تو ہمارا دوست بھی جائے گا اس وقت جنرل مشرف کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی کیونکہ جنرل پرویز مشرف کو فارغ کرنے کے لیے لال مسجد کا آپریشن بھی ہو چکا تھا بھی جاری تھی اور یہ دونوں واقعات جنرل پرویز مشرف کو فارغ کرنے کے لیے سٹیج کیے گئے تھے جنرل پرویز مشرف نے دو ہزار دس میں دبئی میں میرے سامنے یہ اعتراف کیا تھا وکلا تحریک اور لال مسجد دونوں آپریشن مجھے فارغ کرنے کے لیے لانچ کیے گئے تھے میرے پاس ان کے بعد یونیفارم اتارنے فوج کی کمانڈ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے حوالے کرنے اور بینزیر بھٹو اور نواز شریف کو واپسی کا راستہ دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا تھا بہرحال قصہ مختصر بینزیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 اور نواز شریف 25 نومبر 2007 کو ملک میں واپس آ گئے اور ملک میں سیاسی افرات افریقہ خوفناک دور شروع ہو گیا لال مسجد کے بطن سے تحریک طالبان پاکستان نے جنم لیا تھا اور اس نے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانا شروع کر دی پاکستان میں روزانہ خودکش حملہ ہوتا تھا اور اس میں دس بیس لوگ شہید ہو جاتے تھے وکلا سڑکوں پر تھے اور عوام بھی جمہوریت کا پرچم اٹھا کر پھر رہے تھے اس فضاء میں ستائیس دسمبر 2007 کو بینزیر بھٹو شہید ہو گئی اور سیاسی افرات تفریم مزید بڑھ گئی آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور فوج نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا فوج صرف اور صرف الیکشن کرانا چاہتی تھی اور اقتدار نئے منتخب نمائندوں کے حوالے کر کے اپنا پورا فوکس دہشتگردی کے خلاف جنگ پر رکھنا چاہتی تھی بینزیر کی شہادت کے بعد آل پارٹیز ڈیموکریٹ مومنٹ اے بی ڈی ایم نے الیکشن کے بائیکارڈ کا اعلان کر دیا فوج درمیان میں آئی اور اس نے آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو 2008 کے الیکشن کے لیے رازی کر لیا عمران خان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ الیکشن کا بائیکارڈ کر گئے فروری 2008 میں الیکشن ہوئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر حکومت بنائی مگر یہ حکومت ڈیڑھ ماہ بھی نہ چل سکی نظام خطرے کا شکار ہو گیا لیکن جنرل کیانی ہر صورت حکومت چلانا چاہتے تھے فوج نے فیصلہ کیا تھا اسمبلیوں کے پانچ سال ہر صورت پورے ہونے چاہیے اور فوج پچھلے پندرہ برسوں سے اس فیصلے پر قائم ہے یہ لوگ اپنے اسی فیصلے کی وجہ سے آج بھی اسی اسمبلی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ملک اور جمہوریت دونوں کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہے بہارحال فوج کو ایک بار پھر سیاسی مداخلت کرنا پڑی چودری سائبان کو رازی کیا گیا اور کاف لیگ کو پیپلز پارٹی کا اتحادی بنا کر حکومت کی گاڑی کو دھکا دینا شروع کر دیا یوسف رضا گلانی کی حکومت اتحادی تھی التاف حسین ایک تقریر کرتے تھے اور ایم کیو ایم حکومت سے الگ ہو جاتی تھی لیفٹیننٹ جنرل احمد شجا پاشا ڈی جی آئی ایس آئی بن چکے تھے حکومت بچانا اور چلانا ان کی ذمہ داری تھی چنانچہ یہ ایم کیو ایم کو دوسرے دن حکومت میں واپس لے آتے تھے میں نے ان سے یہ طریقہ پوچھا تو پاشا صاحب نے ہس کر جواب دیا بس میں التاف بھائی کو فون کرتا تھا اور وہ مان جاتے تھے میں نے پوچھا کیا وہ آپ سے کوئی مطالبہ بھی کرتے تھے یہ ہس کر بولے ہاں ان کا بس ایک ہی مطالبہ تھا جنرل صاحب آپ ہماری پرانی فائلے پھار دیں اور میں جواب دیتا تھا آپ فکر نہ کریں بس حکومت میں واپس آ جائیں اور وہ آ جاتے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں چار بڑے واقعات ہوئے اور فوج ان کی وجہ سے شدید پریشان ہوئی پہلا واقعہ اٹھارویں ترمیم تھی فوج کا خیال تھا اس ترمیم نے وفاق کو تقریباً ختم کر دیا ہے ملک چلانا اب آسان نہیں رہے گا اور یہ ترمیم کبھی نہ کبھی ملک کو چار حصوں میں تقسیم کر دے گی دوسرا واقعہ ریمن ڈیویس کے ہاتھوں لاہور میں دو نوجوانوں کی ہلاکت تھا تیسرا واقعہ اپٹ آباد میں امریکہ کا اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن تھا اس نے فوج سمیت ملک کو ہلا کر رکھ دیا اور چوتھا سلالہ چیک پوسٹ پر نیٹو فورسز کی فائرنگ سے چھبیس پاکستانی فوجیوں کی شہادت تھی ان واقعات نے ریاست کی بنیادے تک کھو دی اور ان کے ساتھ ساتھ دہشتگردی بھی انتہا پر تھی فاتہ سوات اور شمالی وزیرستان میں طالبان کی حکومتیں بن چکی تھی اور ریاست وہاں سے پسپائی اختیار کر چکی تھی ملکی معیشت نیچے سے نیچے گرتی چلی جا رہی تھی جنرل مشرف کے دور میں پاکستان نے آئی ایم ایف سے جان چھڑوا لی تھی لیکن ملک ایک بار پھر آئی ایم ایف کے گڑے میں گر چکا تھا چھ ہزار ارب روپے کا کرزہ بڑھ کر سولہ ہزار ارب روپے ہو چکا تھا اور اس میں بہتری کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا تھا اسٹابلشمنٹ اس صورتحال سے پریشان تھی اسی دوران جنرل کیانی اور آصف علی زرداری کے درمیان لڑائی بھی ہو گئی اور آصف علی زرداری ائر ایم بولیس میں لیٹ کر دبائی چلے گئے اور ملک صدر کے بغیر چلنے لگا ملک ریاض صدر زرداری اور جنرل کیانی کے درمیان رابطہ تھے پنجاب میں میاں شباز شریف وزیر اعلیٰ تھے یہ بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے فوج ان سے بہت خوش تھی تاہم یہ میاں نواز شریف سے خائف تھی اور اس کی کوشش تھی میاں نواز شریف اپنے چھوٹے بھائی کو اپنا جانشین بنا کر سیاست سے ریٹائر ہو جائے جنرل کیانی اور جنرل پاشا نے دو مرتبہ میاں نواز شریف کو بلا کر اپنی خواہش کا اظہار کیا مگر یہ اپنے بڑے بھائی کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوئے یوں صاف نظر آنے لگا میاں نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے اور اس بار بھی فوج کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں گے جنرل پاشا میاں نواز شریف کو پسند نہیں کرتے تھے میرے سامنے انہوں نے تسلیم کیا میں کبھی نواز شریف سے نہیں ملا مجھے ان کے خیالات اور طرز سیاست سے اختلاف تھا تہام جنرل کیانی اس معاملے میں نیوٹرل تھے یہ چاہتے تھے دوہزار تیرہ کے الیکشن ہوں اور زیادہ سیٹس لینے والی پارٹی حکومت بنا لے اس فضاء میں ایک دن جنرل پاشا نے جنرل کیانی سے کہا ہمیں عمران خان سے بھی ملنا چاہیے اس میں بہت پوٹنشل ہے اسے ایک موقع ضرور ملنا چاہیے جنرل کیانی کی اجازت سے جنرل پاشا نے دوہزار یانہ میں پہلی مرتبہ عمران خان سے ملاقات کی یہ ملاقات زمان پاک لاہور میں عمران خان کے گھر ہوئی جنرل پاشا یونی فارم میں تھے عمران خان نے ان سے چائے کافی کا پوچھا جنرل صاحب نے چائے منگوالی اور عمران خان نے اپنے لیے سٹوبری کا جوس آرڈر کر دیا جنرل پاشا نے اس میٹنگ میں عمران خان کو پیشش کی آپ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز بڑھائیں ہم آپ کی مدد کریں گے جنرل پاشا نے انہیں مالی مدد کی آفر بھی کی لیکن عمران خان کے جواب نے جنرل پاشا کو حیران کر دیا